ملو فرینڈز میں ہوں علی امام اور آج آپ کو اس ویڈیو میں ویزٹ کرانے والے ہیں 2BHK کا فلائٹ اور جو کہ ایک قصبہ لوکیشن میں ہے پرانا جو قصبہ تھانا تھا اول قصبہ تھانا تھا اسی تھانا کے پاس میں ہی اور بائی پاس سے کنیکٹڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو 2BHK کا فلائٹ آپ کو ویزٹ کرانے والے ہیں جو کہ آپ کا خوبصورت سا فلائٹ ہے سجا ہوا گھر ہے اور بائی پاس سے کنیکٹڈ ہے تو ویڈیو میں فلائٹ کے بارے میں ایک ایک چیز بتانے اور دکھانے والے ہیں تو ویڈیو بنے رہیے گا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور آپ کو لکاتا کا کون سا لوکیشن سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ فلائٹ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آ کر کے ویزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھنے کے بعد پسند آتا تو یہ فلائٹ پرچیس بھی کر سکتے ہیں تو چلی فلائٹ کے بارے میں ایک چیز بتاتے اور دکھاتے ہیں لوکیشن کیسا وہ بھی آپ کو باہر سے دکھانے والے ہیں تو فرینڈز آج ہم آپ کو کسبہ لوکیشن میں لے کر آئے ہیں اور اس لوکیشن کا آپ کو ویو دکھا رہے ہیں اور اس لوکیشن میں آپ کو تو بیشکی کا فلائٹ آپ کو دیکھانے والے ہیں ویڈیو کرانے والے ہیں تو آپ لوکیشن دیکھ لیجئے کسبہ لوکیشن اور جو فلائٹ جو دیکھانے والے تو بیچکی کا لو بجٹ کم بجٹ کا لیجئے تو بیچکی کا فلائٹ ہے اور لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں لوکیشن بہترین ہے ساپ سترہ ہے اور جو کسپہ جو تھانا تھا اوڑ تھانا اسی تھانا کے اسپاس میں ہونے والا ہے تو اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو فلائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکیشن آپ کو دیکھ جائے لوکیشن آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنا بہترین لوکیشن ہے ساپ سترہ لوکیشن ہے اور اور اگر آپ کو یہ فلائٹ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آگر کے وزید کر سکتے ہیں وزید کرنے کے بعد آپ کو پرچیس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ فلائٹ پسند آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں اپنے سجیشن ضرور بتائیے گا آپ کے فلائٹ یہ لوکیشن آپ کو کیسے لگے یہ آپ کو جو روڈ دیکھ رہے ہیں وہ بائی پاس کا روڈ ہے جو آپ کو ایک طرف بالی گن چلے جائے گا اور ایک طرف روپی کے طرف چلے جائے گا وہ مین روڈ اور یہ اس طرف سے پہ آگے طرف جائیں گے تو ایک طرف سے جو ہے آپ کو اندر بریز کے طرف نکل جائیں گے اور ایک طرف سے آپ کو یہ بالی گن کے طرف ہی چلا جائے گا اور جو مین جو روڈ ہے وہ بائی پاس سے کنیکٹت ہے اور لوکیشن بہترین آئے تھیں آپ کو یہ لوکیشن پرسند آیا ہوگا اور فلائٹ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ فلائٹ کیسے لگتا ہے وہ اپنا کمنٹ میں اپنا ریویو ضرور بتائیے گا دیکھیں یہ آگے کے طرف جو ہے بالی بھی اس طرح چلے جائے گا اور اس طرف سے ہم جو جا رہے ہیں یہ آپ کا بوندل بریز مکنی گارڈین کے طرف نکل جائے گا تو آئی تنگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لوکیشن پرسند آیا ہوگا اب چلی آپ کو یہ فلائٹ ایسا لگتا ہے وہ بھی آپ جو ہے دیکھ لیجئے گا ہمارے کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کو آپ کے بجٹ کے ساتھ سے آپ کے لوکیشن کے ساتھ سے پرائز کے ساتھ سے فلائٹ دکھلا سکتے ہیں یہ لوکیشن ہم دیکھ لیے اب ہم چلتے ہیں فلائٹ کے پاس تو جس فلائٹ کو آپ کو دکھلانے والے ہیں اس کے باہر کا ارد گرد کا نقصہ نظارہ اور نقصہ بھی آپ کو دکھلاتے ہیں یہ جو مین بائی پاس روڈ دیکھ رہے ہیں اسی مین روڈ کے قریب میں ہونے والا ہے اور یہاں سے مشکل سے دو منٹ لگنے والا یہ جو بائی پاس ایک طرف سے بالکن چل چلا جائے گا ایک طرف سے روبی کے طرف چلا جائے گا تو مین روڈ یہاں پہ بالکن آپ دیکھ لیے اب ہم چلتے ہیں فلائٹ کے طرف جہاں پہ جس بیلنگ کا فلائٹ آپ دیکھنے والے ہیں تو اس روڈ سے ہوتے ہوئے ماغی کے طرف آپ جائیں گے اور اگر آپ اس لوکیشن میں آتے جاتے ہیں اور اس لوکیشن کا اندازہ ہے تو آپ کو یہ آپ کو اندازہ سے صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے یہ جو بل ہے یہاں پہ دیکھ رہا رائٹ سائیڈ میں اسی کے طرف Jaco جانے والا اور سیدھا گھر جائیں گے تو سیدھا میں یہاں پہ ہی پہلے کا جو یہ تھا تھانہ تھا قصبہ تھانہ وہ تھانہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور یہ دیکھیں جیدادہ زور نہیں ہے بس یہاں پہ پاس میں یہاں پہ دیکھیں یہ جو گل ہ اسی گلی میں ہم ہم انٹر ہونے والے ہیں آگے کی طرف یہ دیکھیں یہ جو گلی اسی گلی میں لاسٹ میں برلنگ اپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اور کئی بلوگ کا اپارٹمنٹ اسی کا فلیٹ آپ کو دیکھنے والے ہیں اب دوستو ہم فلیٹ میں انٹر ہو چکے ہیں کئی بلوگ کا یہ اپارٹمنٹ ٹائپ کا ہے اس میں آپ کو لیفٹ بھی مل جاتا ہے تو ابھی ہم سیڑھے سے آئیں سیڑھے بھی بہترین ہیں اور کم بجٹ والوں کے لیے صحیح ہے جن کا بجٹ کم ان کے لیے فلیٹ ہے یہ بھی ہال سے انٹر ہو ہوتے ہیں اور سامنے ہم آپ کو کچھن دیکھ جائے گا دو روم ہے ون کچھن ہے ون اور ایک ٹولٹ ہے یہ سامنے میں آپ کو ہال کا سائز ہے ہال کا سائز بھی بہترین ہے میڈیم سائز کا ہے کیونکہ اس کو آر فیڈ کی بات کریں تو قریباً جو ہے سالے سات سو کے قریب قریب ہے سالے چھے سو سے سات سو قریب یہ ہے سپر بلد تو یہ کچھن دیکھ لیجی اور اس کا کیا پرائز ہونے والا ہم ویڈیو کا اخیر میں بھی آپ کو بتا دیں گے تو آپ ایک ایک چیز دیکھ لیجی پہلے پلیٹ دیکھ لیجی اس میں آپ کو انٹریئر کا کام بھی کافی کیا ہوا ہے اور یہ جو دیکھ سکتے ہیں ٹولٹ ہے وینڈی لیٹر لگا ہوا ہے پیچھے میں اور یہ رہا روم اور اس روم میں آپ کو سامنے میں وینڈو ہے اوپر میں انٹریئر کیا ہوا ہے لائٹنگ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے میں ٹائلز ہے سامنے میں دیکھ سکتے ہیں کورڈ بنا ہوا ہے فائن بھی بہترین ہے تو یہ فلائٹ جو ہے اگر آپ کو پسند آتا تو آ کر کے ویزٹ کر کے آپ یہ پرچس کر سکتے ہیں فلائٹ کیسا لگتا ہے لوکیشن آپ کو کیسا لگا وہ آپ ہمیں کمنٹ میں سے بتائیے گا اگر آپ کو اس لوکیشن فلائٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ فلائٹ شاہد آپ کیلئے ہو سکتا ہے اور یہ اب ہم رہا دوسرا روم اور اس روم میں بھی آپ کو سامنے میں اوپر میں فو بہترین سا خوبصورت جو ہے انٹیریئر ہے پورسلنگ کا کام کیا ہوا ہے اور وینڈی لیٹر جو ہے ہال کی طرف ہے نیچے میں ٹائلز ہے اور پرائز کی بات کریں تو ٹوائنٹی فائب لاک جو ہے اسکنگ پرائز ہے تو آئی ٹھنگ آپ کو یہ ویڈیو آپ کو فلائٹ پسند نہ ہوگا آپ اپنا کمنٹ میں سجیشن ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو فلائٹ کیسے لگا اب ہم چلتے تھوڑا سا باہر کی طرف کیونکہ باہر کا وی بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کیا کہ چیز مل جائے سے لیفٹ ہے سیڑھی ہے اور دیکھ سکتے ہیں ساف سترا یہ ہے انٹرینس ہے اور یہ لیفٹ رہا اور سامنے میں سیڑھی ہے تو دونوں چیزیں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اس میں لیفٹ اور سیڑھی دونوں چیزیں مل جاتا ہے کیونکہ بائپائس سے کنیکٹڈ ہے آپ کو زیادہ دور مین روڈ سے نہیں جانا پڑے گا